بیتال ایک ایسا نام ہے جسے سنتے ہی ہمارے مند میں ایک رہسیہ میں چھویو بڑھتی ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ بیتال کون ہوتے ہیں ان کے پیچھے چھپے رہسیہ کیا ہے اور راجہ وکرم اور بیتال کے بیچ میں کیا سمبند ہیں آج کے اسٹڈیو میں ہم آپ کو بیتال سے جڑے ان سبھی رہسیوں سے روبرو کروائیں گے نمسکار دوستوں سواگت دے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس رہسیہ میں یاترہ کو بیتال کا ذکر پراشین بھارتی گرانتھوں اور پرانوں میں ملتا ہے انہیں اکثر ایک ارد بوت اور ارد دیوتا کے روپ میں ورنیت کیا جاتا ہے بیتال عام طور پر شمشان گھاٹوں پیڑوں یا سنسان جگہوں پر نیواز کرتے ہیں منع جاتا ہے کہ بیتال ان آتماوں کا پرتیک ہے جو اپنے شریر سے الگ ہو چکی ہے لیکن موکش پرابتی نہیں کر پائی پراشین بھارتی پرامپراؤں میں بیتال کو ایک پرکار کی آتما یا پریت کے روپ میں دیکھا گیا ہے جو ادھیاتمی اور بوتک دنیا کے بیچ فسی رہتی ہیں وہ اکثر کسی راجہ یا ویکتی کی سائطہ کرتے ہیں یا پھر انہیں چنوتیوں میں ڈالتے ہیں بیتال کے رہسیوں کی بات کرے تو ان کی شکتی اور شمتہ ادویتی مانی جاتی ہے بیتال نہ کیول بوت پرتوں سے سموات کر سکتے ہیں بلکہ بھویشے کی گھٹناوں کو بھی سمجھنے کی شمتہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ انہیں کسی بھی ویکتی کے من کی باتیں جاننے کی شکتی بھی پرافت ہوتی ہے کئی کیوندتیاں بتاتی ہے کہ بیتال انسان اور دیوتوں دونوں کے ساتھ سمپرک میں رہتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر پیڑوں پر اُلٹے لٹکے رہتے ہیں اور اپنے نواز اسثان کی رکشہ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں بکرم اور بیتال کی راجہ بکرم عدیتی اور بیتال کے قصے بھارتی لوگ قطاؤں میں بہت سیمز ہیں بکرم اور بیتال کی کہانیوں میں راجہ بکرم عدیتی ایک پراکرمی اور بدھیمان راجہ ہوتے ہیں جنہیں ایک بیتال کو پکڑنے کا کام سوپا جاتا ہے ہر بار جب راجہ بکرم بیتال کو پکڑتے ہیں بیتال انہیں ایک پہلی یا چنوٹی دیتا ہے بکرم عدیتی اگر صحیح اُتر دیتے ہیں تو بیتال پھر سے بھاگ جاتا ہے اور بکرم کو اسے دوبارہ پکڑنا پڑتا ہے یہ کہانیاں ہمیں سکھاتے گی بدھی دھیلی اور نیائے کا پالن کیسے کیا جاتا ہے کہانیاں بیتال ہر بار راجہ بکرم عدیتی سے ایک نیتک پرشن پوچھتا ہے اور راجہ کے اُتر پر اس کی بدھی مانے کے پلکشہ ہوتی ہے کہ یہ کہانیاں صرف رہسے اور رومانچ تک سیمیت نہیں ہیں بلکہ ان میں گھرے نیتک اور عدیات میں سندیش چھپے ہوتے ہیں آج ہی بیتال کا چریتر ساہیتے ٹیلیویجن شو اور فلموں میں پرچلی تھے یہ نہ کیول ایک بھوٹیا اور رہسے میں پاتر کے روپ میں دیکھا جاتا ہے بلکہ اسے ایک شکشک اور مارک درشن کے روپ میں بھی پرسپت کیا جاتا ہے اس کی کہانیاں ہمیں آج بھی جیون کے گھرے رہسیوں اور نیتک دویداؤں کا سامنا کرنے میں مدد کرتی ہیں بیتال ایک پراشین اور چٹل پاتر ہے جو بھارتی لوکتوں اور پرانی گرنتوں میں گھرائی سے جڑا ہوا ہے وہ صرف ایک رہسے میں پرید نہیں ہے بلکہ نیتک تاب بدھی مطا اور دیلے کی پلکشہوں کا پرتیق ہے اس کی کہانیاں آج بھی ہمارے جیون میں پرسنگیق ہے جو ہمیں سعی اور گرد کے بیچ انتر کرنے کی پلینڈ نہ دیتی ہے بیتال کی رہسے میں اتحاس کا یہ ویسلیشن ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ بھارتی پرامپراؤں اور دھارنگ مانتاؤں میں آتماوں اور پریتوں کا کیا مہتو ہے اور کیسے یہ پاتر ہماری سانسکرتک دروبر کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو دوستو یہ تھا بیتال اور اس کی رہسیوں اور وکرم بیتال کے سمبند پر آداری تھا ہمارا ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ایسی دلچسپ کہانیوں کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی جرور کریں آخر کار بیتال نہ کیول رہستر سے برے ہوتے ہیں بلکہ وہ ہمیں جیون کے ملے بھی سکھاتے ہیں اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد